اب ایک اور اہم خبر ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کرونا وائرس کی نئی شکل اومی کرون کے متاثرین میں بتدری جیزافے کے پیش نظر تلنگانہ میں سرپرستوں نے شکایت کیے کہ کئی سکولوں اور کالجوں میں سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اسی لئے شخصی کلاسز کے بجائے آن لائن کلاسز اوبارہ شروع کیے جائیں ریاست میں کرونا وائرس کی وبا کے خوابوں میں آنے کے بعد حکومت نے سکولوں اور کالجوں میں شخصی کلاسز کا آغاز کر دیا ہے اور سکول انتظامیہ کی جانب سے بھی طلبہ پر شخصی کلاسز میں شرکت کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کئی سرپرستوں نے شکایت کی کہ کلاس رومز میں چونکہ کرونا وائرس پر خوابوں پانے کے گائیڈ لائنز پر عمل آوری نہیں کی جا رہی ہے اس لئے بہتر ہے کہ شخصی کلاسز ختم کرتے ہوئے دوبارہ آن لائن کلاسز شروع کی جائے حتیٰ کہ خان کی ٹیچرز کی ایک اسوسیشن نے تو یہاں تک مطالبہ کر دیا کہ اومی کرون کی صورتحال کے مکمل طور پر خوابوں آلے تک آرزی طور پر سکولوں کو بند کر دیا جائے کیونکہ ریاست کے مختلف عقامتی مدارس میں کئی طلبہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور ملکی چند ریاستوں میں اومی کرون کے کیسے سے بھی اضافہ درج کیا جا رہا ہے سرپرسوں نے بتایا کہ وہ آن لائن کلاسز زبارہ شروع کرنے کے معاملے پر سکول انتظامیہ سے بات چیت کر چکے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ دے ہوئے کوئی واضح تیخون دینے سے انکار کر دیا کہ جب تک محکم تعلیم تلنگانا کی جانب سے واضح ہدایات موصل نہیں ہوتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں سرپرسوں نے بتایا کہ کئی سکول میں روامہ انتحالات بھی منعقی دونے والے ہیں اور ان انتحالات کو بھی آف لائن طریقہ کار کے بجائے آن لائن طریقہ کار کے مطابق کیا جانا چاہیے کیونکہ انتحالات کے دوران بھی سماجی فاصلے کی برخراری ممکن نہیں ہے